بسم اللہ الرحمن الرحیم مٹن کی میں نے بکرے کی لیا ہے آپ جو بھی چاہیں وہ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے half kg کے برابر ہے دونوں ملا کر اس میں میں نے ایک لاز بڑا بھر کر پانی لے لیا ہے one and half ہم نے اس میں پہلے تھوڑا سا ٹالا تھا پھر اس کے بعد آدھا چمچ اور میں نے لیسن ادھرا کا پیسٹ ایٹ کیا ہے تھوڑا سا سالٹ ایٹ کروں گی اور پھر اس کے بعد ہمیں اسے پریشر دینا ہے پریشر ہمیں اتنا دینا ہے کہ یہ جو ہماری کلیجی اور فپسہ ہے دونوں بہت اچھے سے ساپٹ اور کر جائیں ٹھیک ہے جب تک یہ کام ہوتا ہے تب تک ہم اس کا مسالہ ریڈی کر لیتے ہیں مسالہ ریڈی کرنے کے لیے ہمیں ٹو ٹیبل سپون بھر کر آئل لینا ہوگا میں نے تھری نہیں لیا ہے میں آپ کو بتا دوں پہلے میرا تھوڑا ہی آیا تھا تو اسی لیے مجھے بعد میں آئل لینا پڑا ٹھیک ہے ٹو ٹیبل سپون بھر کر ہم آئل لیں گے جب ہم چیکن مٹنیاں کچھ بھی بنایا کریں تو آئل تھوڑا سا زیادہ رہے گا تو مسالہ ہمارا اچھا بنے گا میں نے ڈال دیا ہے دو تیز پتے آدھی دالچنگی کا ٹکڑا ایک ٹاماٹر ہے جسے میں نے چاپ کر لیا تھا رفلی چاپ کیا ہوا ہے باری چاپ کیا ہوا نہیں ہے ٹھیک ہے اس میں میں نے لیسن ادرا کا پیس ڈال دیا ہے اب ہم اسے تھوڑا سا بھوننا ہے تھوڑی دیر ہم اسے ہائی فلیم پر اچھے سے بھوننے دیں گے پھر اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں ریڈ چیلی پورڈر ریڈ چیلی پورڈر آپ اپنے ٹیس کے حساب سے ڈالیے گا میں نے 1.5 ٹیبل سپون ڈالا ہے دھنیا پورڈر تھوڑا میرے ہاتھ سے گرم لگ گیا ہے مجھے کھڑائی کا تو تھوڑا سا گر گیا ہے اس کو بھی میں نے 1.5 ٹیبل سپون ڈالا ہے دھنیا پورڈر کا استعمال زیادہ نہ کیجئے گا حلدی میں نے 1.5 ٹیس بھی ڈالا ہے اب ان سب کو مچھے سے بھون لیں گے میں نے فلیم کو ہائی رکھا ہے سلو نہیں کیا ہے اب اس میں ہم گرم مسالہ ایٹ کر دیں گے میں نے 1.5 ٹیبل سپون بھر کر اس میں گرم مسالہ بھی ایٹ کر دیا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے انیان تو ایڈ ہی نہیں کیا ہے تو آگے آپ کو میں بتاؤں گے اس طریقے سے آپ نے رمضان میں بھی کر کر رکھنا ہے وہ ریسیپی بھی انشاءاللہ میں آپ کو ضرور دوں گی اس میں تھوڑا سامنا سوفٹ ہونے دیں گے پھر دیکھیں اب آپ دیکھ رہے ہیں اس میں باہر ریلیس کر دیا ہے اب اس میں میں 2 ٹیبل سپون بھر کرنا دہی ایٹ کر رہی ہوں ان سب کو بھی ہمیں اچھے سے مکس کر لینا ہے اور بھوننا ہے ہمیں ہائی فلیم پر بھوننا ہے تاکہ یہ جو آئیل ہے سب سائٹ سے ریلیس ہو جائے اور جو ہمیں مسالہ ہے وہ اچھے سے بھون جائے ٹھیک ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں بلکل اچھے سے اب دوسری طرف میں آپ کو دکھاتی ہوں میں اس کی ریسیپی بھی انشاءاللہ آپ کو دوں گی رمضان میں یہ کام آپ ضرور کر کر رکھیں اس طریقے سے آپ نے پیاز کو فرائی کر کے رکھ لینا اس سے ہمارے کام میں بہت آسانی ہوتی پیاز فرائی کرنے میں زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں ہوتا ٹھیک ہے اب میں نے یہ دو پیاز تھی ان کو میں نے اچھے سے فرائی کر لیا ہے بہت چھوٹی نہیں ہے یہ میڈیم سائز کی آنین تھی انہیں میں نے اچھے سے فرائی کر کر رکھ لیا ہے اس کی ریسیپی بھی انشاءاللہ میں آپ کو رمضان سے پہلے ہی دوں گی تاکہ آپ اسے بنا کر پریزرف کر لیں اور جب آپ کو گوش یا کچھ بھی بنانا فٹا فٹا آپ کی گریوی بلکہ تیار ہو جائے اور زیادہ محنت کیونکہ رمضان کے مہینے میں عبادت اور نماز کا ہی زیادہ وقت دینا چاہیے کوکنگ وغیرہ کو ہمیں تھوڑا کم ٹائم دینا چاہیے ٹھیک ہے ہم نے مسالہ بھننے کے لئے رکھ دیا ہے کیونکہ یہ مہینہ سال میں ایک ہی پار آتا ہے اور اس کی بہت اہمیت ہے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لئے دعائیں کریں نماز قرآن بنیں اور اللہ سے اپنی خیر اور آفیت والی زندگی کی دعائیں کیا کریں اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ امید عطا فرمائیں کہ ہم اس نیک اس پر چلیں ٹھیک ہے یہ جو بوائل ہماری ہو چکی تھی کلے جی اور پھر بہت اچھے سے سوپٹ ہو گیا تھا اس سے بھی ڈال کر میں نے اس کے اندر اچھے سے مکس کر لیا ہے اب اس میں میں آدھا کب پانی ڈال کے پھر اس سے ہونے کے لئے رکھ دوں گی تاکہ یہ بلکل اچھے سے سوپٹ اور ہو جائے اور مسالہ بھی جو ہے سب اس میں مل جائے نمک میں نے ڈالا نہیں تھا شروع میں اس لئے میں نمک کا استعمال ابھی کر رہی ہوں ٹھیک ہے اب میں اس میں پانی ڈال کر اس سے اور اچھے سے ہونے کے لئے تاکہ ہمارا جو مسالہ ہے وہ اچھے سے جس میں میں نے دہی پھیٹا تھا میں نے اسی میں آدھی پیالی پانی لے لیا ہے اب ہم اسے ڈھک کر چھوڑ دیں گے اب آپ دیکھیں کہ اس کی رنگت اور اس کا ٹیکچر کتنا اچھا آئے گا تو میں نے اسے چھوڑ دیا ہے پانچ سے چھے منٹ کے لئے اب میں آپ کو سرپ کر کے دکھاتی ہوں دیکھ رہے ہیں اللہ حافظ